پہلے اور دوسرے سیکشن کو بے شک آپ عام خواب سمجھیں ٹھیک ہے تیسرے سیکشن کو بالکل بھی عام خواب نہ سمجھیں ورنہ یہ خواب آنے بند ہو جائیں گے ورنہ آپ کی روح آپ سے منقطع ہو جائے گی وہ کہے گی یہ تو میرے باتوں کو سیریس نہیں لیتا یہ تو میری زندگی یہ زندگی خراب کر رہا ہے اپنے یہ اپنے آپ کو بہت آپ نے کہا کہ آپ کی روٹین ہے کہ آپ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے پھر آپ صبح کے ٹائم کہیں سوتے ہیں اور دن میں کہیں شام میں اٹھتے ہیں تو آپ نے تو اپنی باڈی کا سریپ سائیکل ہی یہ بنا لی ہے آپ امریکہ کے ٹائم پر پاکستان میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی رات ہے جو آنے والی ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں ٹھیک ہے جو کہ میری صبح ہے کہ میں عمومن رات میں سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں اس لیے آپ کے اور میرے خوابوں کا تائین اسی طرح ہوگا کہ آپ کی دن کی نیند کا کہ خواب کی ویلیو وہ ہوگی میری رات کی نیند کی دیکھی جائے گی لیکن خواب کو تین حصوں میں تین کلیسیفیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں یا میں پھر آپ کے پاڈکیسٹ کے توسط سے یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ اب یہاں سے آگے آپ لوگوں نے تعبیر پوچھنی نہیں ہے کسی سے تعبیر کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے تعبیر کو سمجھنا ہے اپنی خواب کو یا اپنے بچوں کے کم از کم اپنے بچوں کے خوابوں کو سمجھ لیں جب وہ آپ کو خواب سنائیں ان بچوں کو جو تین ایج تک کی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو یا آپ سکھا دیں کہ بیٹے یہاں سے آگے اب تم نے خواب مجھ سے بھی ڈسکرسنی کرنا انلیس کوئی ایسا خواب ہو کہ جس میں کوئی تمہیں ایسا اشارہ ہو جس میں تم در جاؤ کہ ایسی چیز تمہیں بتائی گئی ہے کہ جو تمہیں لگے کہ واجب ہوگا ہے ہم آپ کو بتانا یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں کہ ان کو اپنے خوابوں کی سگنفیکنس کا پتہ ہو اچھا خواب کے تین حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے دن کی جو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں وہ مصروفیات کا افیکٹ جو ہم سائیکلوجیکلی لیتے ہیں کچھ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی ہیں جیسے اب میں کتنی گاڑی چلا کے دفتر پہنچا تھا کتنا سفر کر کے یہ میٹر نہیں کرتا لیکن جب میں پہنچا تھا جہاں پہ وہاں پہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات دربیش تھے باس کا موڈ خراب تھا باس کا موڈ خراب تھا اور ڈانٹ پڑ گئی یا میں کسی کے خدا نہ خاصتہ جنازے پہ گیا تھا یا کسی کے شادی پہ گیا تھا یا کسی کے میٹنگ میں گیا اس کے افیکٹس رہ جاتے ہیں میرے اوپر تو یہ جو افیکٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں کام ریلیٹڈ ہوتے ہیں کاروبار ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو مسلسل چلے آ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک کاروباری آدمی ہے اور اس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اس نے کچھ سوچا ہوا ہے اور اس میں دو دو تین تین ماہ لگ رہے ہیں دو دو تین تین ہفتے تو اس کا ایک تسلسل ہوگا جو اس کی سائیکولوجی کو افیکٹ کر رہا ہے تو یہ جو پہلا خواب کے تین سیکشنز آپ نے ڈیوائیڈ کر دینے ہیں سب لوگوں نے وہ تین گھنٹے کی نیند کرتے ہوں یا وہ دس گھنٹے کی نیند کرتے ہیں انہوں نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے جو شروع کہ ایون تین حصے تیمپراریلی ابھی کے لیے جب آپ اپنے خواب کا سٹڈی کرنے کے ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایکزیکلی بتا ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹا حصہ آپ نے وہ رکھنا ہوتا ہے جو سب سے ڈیپ سلیپ کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ سب سے امپورٹن حصہ وہ ہوتا ہے آپ ایون لی نہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنے خوابوں کو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کون سے خواب جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں باقی کون سے خواب ہیں جو میرے دن بھر کی سوچ میری شورٹ ٹرم میمری جسے کہتے ہیں میری شورٹ ٹرم میمری میرے فرسٹ قوارٹر آف ڈریم میڈ پہ اپلائے ہوتی ہے میری میڈ ٹرم میمری میری سیکنڈ سیکشن اور میری لانگ ٹرم میمری میرے تھرڈ سیکشن کو ٹچ کرنا شروع کرتی ان سیمپل ورڈز ٹھیک ہے اب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو فجر کے اچھا تم کتنے بھئے سوئے تھے جی میں نو دس بھئے سوئے تھا اور اٹھے کب تھے جی فجر کٹا ہے تو تمہارا جو فجر کے قریب کا جو وقت تھا وہ والا خواب مجھے بتانا میں اس کی تعبیر بتاؤں گا عموماً بزرگ لوگ ایسے بسکس کیا کرتے تھے خواب ہوں کیوں کیونکہ وہ پہلے دونوں تینوں سیکشن میڈ ٹرم شورٹ ٹرم سے گزر چکا ہے اب جو خواب آ رہا ہے وہ میٹر کر رہا ہے اب اس کی رو جو ہے وہ اس کو اشارہ دینے لگے کیونکہ اب اس کی مائنڈ خالی ہو چکی ہے رہ جائے گا چاہے اس کا ٹین پرسنٹ بھی رہ جائے وہ میٹر کرے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر روح اتنی کلیور ہے ہماری کہ اس کو یہ تک بتا ہے کہ ذریاب اٹھا ہے تو اس کو خواب کا ایک چودھائی سا یاد آیا ہے خالی یا آتا ہی اتنا ہے تو وہ پھر ڈیٹا ہی ایسے ڈالے گی روح کہ وہ ایک چودھائی میں بھی کتنے میسیجز مجھے کراس کر دے جیسے ہی میرا تھرڈ سیکشن آف دے ڈرین ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو میری روح کیا کرتی ہے مجھے وہ اشارے دینا شروع کرتی ہے جس اشارے کو میں بیس کر کے اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں چونکوں گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا آپ امیجن کریں کتنی دعوتا ہے آپ خواب ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کا دن گزر جاتا ہے اس کی سوچ پر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہاں اور بعض اوقات تو مہینے گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں رائیٹ اب میں خیالی اتنا سے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ میں نے جانا تھا کہیں لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نہیں جا پایا تو میری زندگی کا ایک سرٹن تسلسل تسلسل چینج ہوئے جس کو میں امیجن نہیں کر رہا بھی اسی طرح میں نے کتنے ہی کام نہیں کیے اس کے سہر میں راہ میں اور میری زندگی کا روح ہی چینج ہو گیا یہ روح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد اس اشارے کے اوپر میں کتنا چلا یہ اس کا دوسرا مقصد کی کامیابی ہے یہ جو میں کہوں نے پیرنٹس کو بتانا چاہیے اپنے بچوں کو تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ تمہارے وہ خواب جو تم نے دیپ سلیپ میں دیکھ لیں وہ خواب بہت ضروری خواب ہیں بھائیہ ان کو ضائع نہیں کرنا ان کے وہ تمہاری زندگیاں چینج کرنے والے خواب ہیں ان کو سمجھنا کہ تمہیں تمہاری روح اللہ کے فضل سے کیا اشارہ دے رہی ہے تو پہلے اور دوسرے سیکشن کو بے شک آپ عام خواب سمجھیں ٹھیک ہے تیسرے سیکشن کو بالکل بھی عام خواب نہ سمجھیں ورنہ یہ خواب آنے بند ہو جائیں گے ورنہ آپ کی روح آپ سے منقطع ہو جائے گی وہ کہے گی یہ تو میرے باتوں کو سیریسی نہیں لیتا یہ تو میری زندگی یہ زندگی خراب کر رہا ہے اپنے یہ اپنے آپ کو بہت عالم فاضل سمجھنا شروع ہو گیا جبکہ اصلی علم تو میرے پاس ہے روح روح کہتی ہے وہ یہ اس علم کو نہیں لے رہا اس کو کیا پتا ہے کہ یہ ٹھیک ڈریکشن بے گے نہیں میں ہی تو وہ سکس سنس ہوں میں ہی تو وہ اشارہ ہوں جس نے بتانا ہے کہ ٹھیک رہے ہیں میرے پاس ہی تو ضمیر ہوتا ہے ضمیر کا بسیرہ روح کے پاس ہوتا ہے ضمیر ہی تو ضمیر کے طرح سے کمنیکیٹ کرتی ہوں کہ بھئی تم ٹھیک رسے بے گے نہیں اس لئے ہمارا روح سے کنیکشن بہت ضروری ہے یہ جو بار بار علماء اور مشایخ کہتے ہیں نا کہ تمہارا روح کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے وہ اس لئے ضروری ہے اچھا دریابہ ایک اور بڑی اہم بات اب بھی آپ نے کہا یہ خواب کی تین اقسام بتائیں ایک اور اس میں شاید وہ اس کی ٹائپ میں آتا ہے یا نہیں آتا الہام کیا ہے خواب والا الہام یا جاگنے والا الہام وہ کہتے ہیں نا میں نے جاگتی آنکھوں خواب دیکھ لیا الہام دو الہام ایک الہام تو ہوگا بھی خواب میں اچھا وہ الہام وہ میسیج ہے جس کو آپ دونوں کلیئر کر دیں کیونکہ میری انٹسٹیننگ یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹویشن ٹھیک ہے انٹویشن یا الہام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈریکٹ اشارہ ہوتا ہے صحیح اور وہ عام لوگ کو نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ جس کا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں ہی خاص لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ان کے ماتھے پہ محراب ہونے ضروری ہے ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کا ہر انفرادی لیول پہ انسان سے ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے فیزیکل سائن نہیں ہے کوئی بس وہ وہ ڈریکٹ میسیج ہے روحانیت کا معاملہ ہے وہ روحانیت کا معاملہ ہے دیکھیں آپ نے لفظ بے روحانیت یوز کی ہے روح کے تروں ہی اس کا ایکسس ملتا ہے الہام کا وہی بھی روح کے تروں ہی ایکسس ہوتی تھی جبراہل علیہ السلام روح کی انفرمیشن میں سے کونسی انفرمیشن کا ایکسس اللہ تعالیٰ کی حکم سے دیتے تھے وہ وہی ہوتیتے تھے کیونکہ روح کے پاس سب کچھ موجود ہیں اسی لئے چلیں اور ایکس بات کہیں اور چلی جائے گی جو جاگتی آنکھوں میں الہام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے شک کے گنجائش کیا ہوتی ہے کہ یہ الہام رحمان کا الہام ہے یا شیطان کا الہام ہے یعنی پھر ہم اس کو الہام نہیں کہیں گے پھر ہم شیطانی وسوسہ کہیں گے یا شیطان کی چال کہیں گے اس لئے الہام کہہ دینا بڑا آسان ہے لوگ چونک جاتے ہیں اکثر شورا میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں جوش بیانی میں جوش خنابت میں کہتے ہیں مجھ پہ تو الہام ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں آپ بھئے سب سے کہہ رہے ہیں کہ الہام ہوتا ہے اب دو شیئر آپ سنا دیں تو سمجھا جائے گی کہ الہام کی قیفیت ہے اس میں کی نہیں کیونکہ کتنے خطرناک شیئر مارکٹ میں آج کل چل رہی ہیں دو مستقفات وہ اس دوسری سائیڈ کا الہام ہو سکتے ہیں وہ رحمان کی سائیڈ کا الہام وہ شاید آمد کو الہام کا نام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں الہام کیا کہ معتبر کر دیتے ہیں میرے خیال میں اس کے لئے مناسب لفظ آمد ہے وہ آمد ہے کہ مجھے آمد ہوئی تو میں نے شیئر لکھ دیا لیکن وہ در آمد اور بر آمد تک کی آمد یہ ہے اچھا کیونکہ میں نے یہ بڑا سنا کہ وہ مجھے آمد ہوتی ہے تو میں شیئر لکھتا ہوں دیکھیں میں سچی بات ہوں میرا سبجیکٹ نہیں ہے آپ تو شیئر بھی ہیں میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں سچی بات ہوں کہ میں بچپن سے شیئر کہہ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے کیونکہ ہماری جینز میں اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے ٹرانسفر کیا یہ چیز میں وسوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہر شیئر آمد تھا میں نے واقعی دن کتنے ہی شیئر پہلے ایک دو اشار کی آمد کے بعد کریئٹ کی ہیں غزل کی غزل کی صورت میں بنے ہیں یہ میری کرایفٹسمنٹ کرایفٹسمنٹ شیپ ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نایت کی ہے جو میں نے اوور دی یئرز بہتر سے بہتر کرتا ہوں کو نیگوش کرتا ہوں ساتھ 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 جو سیختہ رہتا ہوں وہ کرایفٹسمنٹ شیپ ہے میری کہ میں شیئر کو بیوٹی فائی کیسے کرتا ہوں خیال کی آمد ہو سکتی ہے اوکی تصور کی آمد ہو سکتی ہے اور وہ بھی ضروری نہیں ہے میں تصور میرے دماغ سے بھی اوپر کی طرف جا سکتا ہے ڈیمینڈ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ انعیت کر سکتے ہیں میں تو مانتا ہوں اس چیز کو کہ تھوٹ کی ڈیریکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری تھوٹ کی ڈیریکشن بزنس کے اوپر ہے تو مجھے شیئر نہیں نازل ہوں کہ آمد ہوگی میرے بزنس پلان ملے گا مجھے آئیڈیا ملے گا مجھے کانسٹ ملے گا میری تھوٹ کی ڈیریکشن اگر ٹیچنگ ہے تو مجھے کوئی بچوں کو یا اپنے سٹورنٹس کو پڑھانے کا کوئی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا یا کوئی نالج مل جائے گا میری تھوٹ تخیل آئی شیئر کی طرف رہے تو مجھے شیئر کی آمد ہوگی تو آمد کی کا انٹینٹ بھی تو میٹر کرتا ہے کہ اگر میں میل انٹینٹ خدا نا خاصتہ رکھ کے بری نیت سے کچھ چیز سوچ رہا ہوں میں چوری چکاری پلان کر رہا ہوں تو وہ آمد ہی ہے نا لیکن وہ کس کی طرف سے آ رہی آمد یہ انڈرسٹینڈبل ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد نہیں آ رہی وہ پھر دوسری سائٹ سے آ رہی سو آمد تو خالی آنے کو کہہ دیا الہام طرف سے ایک ہیلپ ہے اشارہ ہے ایک ودیت ہے